بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Welcome to the next lecture of the topic which we're studying last week the phylogenetics and systematics اس لئے lecture میں ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی ایک یہ کہ جو کون کون سے sources of information ہیں جو ہماری help کرتے ہیں phylogenetic analysis perform کرنے میں ہم جو وہاں سے جو data اس data کو use کرتے ہوئے ہم phylogenetic analysis perform کرتے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ ان data میں سے ایک چیز ہے fossil record fossil record کی کچھ limitations تھی کہ fossil record enough نہیں ہے ایک تو کیونکہ بہت ساری چیزیں جو species dead ہوئیں over the past وہ fossilized نہیں ہو سکی they could not be preserved in the rocks sedimentary rocks straight out جو اس کو کہتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ preserve مل ہی نہیں ہو ہی نہیں سکی اور بہت ساری ایسی ہیں there is a bigger proportion جو preserve ہوا ہوگا لیکن وہ deep below the earth ہوگا یا deep down the sea ہوگا وہ ہماری excess میں نہیں ہے right اس وقت ہم اس کو excess نہیں کر سکتے for example بہت ساری چیزیں جو ہوں گی وہ fossilized ہو چکی ہوگی جو اس وقت لندن city کے نیچے ہوں گی یا نیو یورک city کے نیچے ہوں گی یا لاہور اور کراچی کے نیچے ہوں گی تو ہم ان کو excess تو نہیں کر سکتے اس کو ہم کراچی شہر کو تو نہیں کھوڑنا شروع کر سکتے پولی شہر کو اس لیے وہ ہماری excess میں نہیں ہے وہ data تو اس لیے ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ that's why we need other sources other data forms ٹھیک ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم phylogenetic analysis perform کر سکیں to establish the relationship between the dead and the living species of the earth to understand کہ story کہاں سے چلی کیسے کیسے آگے بڑی اور وہ جو بات میں کہتا ہوں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے وہ جاننے کے لیے ہم تو اس کے علاوہ fossil record کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ there are other sources too جس سے ہم analyze کرتے ہیں اور relationship establish کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو sources دنکی ہیں ہم آپ آج سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں بائیو کیمسٹری بیسٹ سورسز ٹھیک ہے ہم ان کو میں نے خود ہی اس کو یہ نام دیا ہے کہ there are different biochemical methods تو ان میں سے پہلا جو ایک method جس کو ہم use کرتے ہیں یہ ہے radial immunodiffusion assay اس کے یہ منسلی method بھی اس کو کہتے ہیں یا single radial immunodiffusion assay بھی کہتے ہیں تو یہ immunodiffusion assays is a general term which is used to describe these kind of assays تو اس assay کی کچھ خاص بات ہے اس کی کچھ خوبیاں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا principle کیا ہے اور اس کا method کیا ہے اور پھر کیسے ہم اس سے جو ہم information ملتی اس کی بنیاد پر ہم philogenetic analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں excuse me آپ نے immunology کا course پڑھا ہوگا پچھلے semester میں تو آپ نے دیکھا کہ جو antigen antibody reaction ہوتا ہے antigen antibody reactivity ہوتی ہے وہ بہت ہی specific ہوتی ہے یہ رہنگ کے اگر اگر فرکزیمپل آج کل یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو ہمیں جو کرونا وائرس کی infection ہوتی ہے تو اس کے response میں antigen antibodies produce ہوتے ہیں وہ those antibodies are specifically targeting the antigenic component of the کرونا وائرس COVID-19 strain جو ہے ٹھیک ہے تو یہ antigen antibody جو reaction ہوتا ہے وہ بہت ہی specific ہوتا ہے یہ ہی اس کا principle ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں method اس کا یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کو جو left side پہ جو ایک plate نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو radial ہم نے zone create کی ہوئے ہیں یعنی یہ ایک gel ہے اگر ہو سکتا ہے اگر وہ gel ہو سکتا ہے تو وہ plate ہم نے بنا لی اور اس plate کے اوپر ہم نے یہ zones create کر دی اس میں سے ہم نے وہ وہ نکال دیا بیچ میں سے gel تو اس میں جو central جو point ہے ہمارا plate کا یہ والا اس میں ہم وہ والا antigen ڈال دیتے ہیں جس کے جس کو ہم study کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر for example ہم یہ example لے رہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے antigen ڈالا ہے وہ ہمیں نہیں پتا مطلب کہ آپ مجھے پتا ہے میں نے آپ کو دے دیا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے imagine کر لیتے ہیں کہ یہ corona virus کا antigenic جو component ہے وہ ہے right اوکے اب اس کے against different antibodies آپ try کر دیتے ہیں مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک virus ہے ٹھیک ہے تو آپ جو پانچ ساتھ جو اس وقت infection cause کرنے virus ہے فرمالا flu کے دوسرے viruses ہو سکتے ہیں بہت ساتھ دوسرے virus کے جو آپ ان کے جو antibodies ہیں وہ یہاں پر آپ in zones میں ڈال دیتے ہیں known concentration اس کی بھی non concentration ہے اس کی بھی non concentration ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا ہمارا experimental plate تو اس کو ہم duplicate replicate میں لگائیں گے اوکے اس کے علاوہ ہماری ایک اور plate ہوگی جس میں ہم جس کہتے ہیں reference اس میں known serum ہوگا یعنی اس میں جو antigen ہے corona virus کا اور antibody بھی corona virus کا known ہوگئی دونوں known ہوگئے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو plate ہوتی ہے جو agger ہوتا اس کے اندر pores ہوتے ہیں اس کی porosity کی وجہ سے وہ جو proteins ہیں antibodies اور antigen دونوں ہی وہ diffuse ہوں گے تو وہ diffuse ہوگے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے بولا کہ یہاں پر safe example اس circle کے اندر جو ہمارا antibody ہے وہ اس antigen کا specific antibody ہے تو یہ بھی diffuse ہو رہا ہوگا یہ بھی یہ سارے diffuse ہو رہے ہوگے تو جو اس کا reaction اس کے ساتھ ہی ہونا ہے کیونکہ antigen antibody reaction specific ہوتا ہے تو وہی والا reaction ان کے ساتھ وہ reaction نہیں ہوگا تو جب antigen antibody reaction ہوتا ہے تو پھر precipitate بنتا ہے تو precipitation ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو کہہ رہے ہیں diffusion کیونکہ اس میں protein diffuse ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک computer generated picture آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو یہ red particles جو ہیں وہ جو ہیں antigen کو show کر رہے ہیں اور یہ جو y shape جہیں antibodies کو show کر رہے ہیں تو یہ show کیا کہ ادھر کو بھی diffuse ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو منع تھوڑی ہے کہ وہ ادھر کو نہیں جا سکتے تو ہر طرف وہ diffuse ہوتا ہے پھرحال جب وہ diffuse ہوتا ہے کہ اس جگہ آئیں گے تو یہاں پر ان کا یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ antigen antibody reaction ہوتا ہے وہ دونوں پوٹینز کے جو structure ہیں وہ destable ہو جائیں گے degrade ہو جائیں گے جس سے وہ structure وہاں دونوں پوٹینز precipitate ہو جائیں گے means اس کے بعد وہ move نہیں کریں گے وہ soluble نہیں رہی ٹھیک ہے نا تو یہ اس کا principle ہے اوکے تو یہاں پر principle بھی بتایا آپ کو میں نے اور method بھی بتایا اب یہاں پر دیکھیں یہ جو اوپر آپ کو picture نظر آ رہی ہے اس میں یہ antigen تھا center والا اور یہ antibody تھا تو یہ antigen antibody جو ہیں وہ diffuse ہوئے اور یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو line سے نظر آ رہی اس کو ہم کرتے ہیں precipitation band تو اس کا مطلب ہے ان دونوں antigen antibodies کے بیٹ میں reaction ہوا ہے اور یہاں پر جو بی پکچر ہے اس میں بھی antigen antibody اب دیکھیں یہ والا جو reaction ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ computer generated picture ہے اور یہ rail picture ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں plate کے اوپر جب ہم اس کو staining کرتے ہیں تو antigen antibody ہمیں precipitation لگا رہا آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ rail ہے اوکے اب یہ جو precipitation ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ والا antigen اس antibody کے ساتھ react کر رہا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس unknown samples ہو سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ coronavirus کا جو antigen ہوگا coronavirus کے جو antibody ہوگا ان کا جو آپس میں reaction ہوگا وہ بہت ہی specific ہوگا اور اس reaction سے جو یعنی جو precipitate band develop ہوگا وہ at best ہوگا at the best رائٹ تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس سے جو precipitation ہوگی ہم اس کو 100 اس کا score ہوگا وہ 100 consider کر لیں اب یہ coronavirus antibody ہے SARS virus family سے دوسری strains ہیں COVID-19 strain کے علاوہ دوسری strains ہیں ان سے بھی اس کا antigen antibody reduction ہو سکتا لیکن وہ اتنا specific نہیں ہوگا جتنا یہ ہوگا تو for example وہ strain جو COVID-19 کے closely related strain ہوگی کوئی دوسری strain اس کے ساتھ جو antigen antibody direction ہوگا وہ 100 تو نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا 90 ہو 80 ہو سمجھ نے آپ اس سے کم ہی ہوگا of course تو ایسی کوئی strain جو SARS viruses کی family سے نہیں ہے hepatitis کا virus ہے تو اس کے ساتھ antigen antibody کوئی ڈریکشن نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا zero ہوگا کیونکہ وہ distantly related ہے تو یہ جو precipitation band ہے یہ ہمیں closeness بتاتا ہے کہ کون کس سے زیادہ closely related ہے and that is the information we need in the phylogenetic analysis because ہم اس میں یہی جانا چاہتے ہیں کہ کون کس کے closely related ہے اور کون کس کے distantly related ہے اگ ایک چیز یہ آپ کو basic principle بتا چل گیا لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضوط ہے کہ جب ہم for example دو organism ہیں دو texa ہیں ہم ان کو آپس میں compare کر رہے ہیں تو ہم simply ایک antigen اور antibody کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ related ہیں اور یہ دونوں distantly related ہیں ہم number of antigen antibodies ایسے کریں گے تو جب for example ہم نے دس قسم کے different antibodies اور antibodies ایسے perform کیے تو ان ایسے perform کرنے کے بعد میں نے بولا for example ہم نے دس قسم کے کی تو دس میں سے ایک تو یہ کہ ہر بار ایسے ہونا ہر انٹیجن انٹیجن for example A اس کے پاس انٹیجن B تو ہر بار جو دس کے دس انٹیجن antibody detection ہم نے کروائے ہیں ہر بار ایسے ہونا چاہیے کہ human اور chimpanzee کا score higher آنا چاہیے تو اگر ایسا ہوتا ہے ہر بار higher آتا تو ہم کہیں کہ Chimpanzee is more close ٹھیک ہے اوکے تو جو میں آپ بتا رہا تھا کہ ہم ایک score لے لیتے ہیں تو یہ score کی بنیاد پر ہم یہ table بناتے اس کو distance table بھی کہتے تو اس میں آپ کی left side پر جو ہے نا وہ sample ہیں جن کو study کرنا چاہتے ہیں left پر H2 H5 جو ہے Influenza وائرس کی جو ہیں اور اس کے اوپر جو ہیں وہ ہمارے references ہیں reference سیرا ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں جو H1 left پر دیکھیں اور جو left most corner ہے جہاں پر آپ یہ والا دیکھیں تو یہ H1 اور H1 & 1 کا جو reference سیرا ہے اس کے ساتھ جو precipitation ہے وہ 100 ہے سیرا H2 کا جو specific reference سیرا ہے وہ H2 & 3 ہے اس کا 100 ہے لیکن دیکھیں جب ہم نے H1 کا اس کے ساتھ کر آیا تو precipitation 100 نہیں آئی چونکہ یہ ساری ایک ہی family کے وائرس ہیں تو ان کی آپ کو دیکھیں ایک principle آپ کو پیچھے میں بتائیں میں میں آپ remind کروانے چاہتا ہوں کہ یہ ان کا پیچھے یہ جو ہم ان کو چوز کیا ہے یہ سیرا کو اس کا پیچھے homology based بھی چوز کیا رہے homology means کہ ان کی پیچھے incestor relationship ہے for example hepatitis کے جو تمام strains ہیں hopefully possibly وہ پیچھے ایک ہی strain سے develop ہوئی ہوں گی اسی طرح جو SARS virus یا COVID strains ہیں Corona virus کی وہ پیچھے ایک ہی strain ہے جس سے آگے different strains ابھی جیسے ہم نے سنا کہ 6 point mutation آگئی جو strain پاکستان میں ہے اس سے as compared to the Chinese strains ہیں لوگ نے تو آہستہ آہستہ تو next 10 years ان کی اور بہت ساری strains بن جائیں گی ان میں سے کچھ deadly ہو سکتی ہیں کچھ discard ہو جائیں گی جو کچھ ایسی ہوں گی mutation جس کے بعد وہ replicate ہی نہیں کر پائے گا تو جو replicate نہیں کر پائیا human کے اندر وہ discard ہو جائے گا جو replicate کر پائے گا وہ select ہو گا اس کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائیں تو اس لئے ان کو جو ہم نے logic کیا ہے کہ they are close related but we do not know exactly کون کس کا exactly close related ہوں اس کے لئے ہم بیٹھے بیٹھے خیال وں کون تو for example جیسے جو H1 ہے وہ یہ H1091 جو ریفرنس ہی رہا ہے اس کے ساتھ اس کی 45% identity جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو H10 ہے اس کا جو specific سیرم ہے وہ H10 N1 کے ساتھ 93.73 جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اوکے تو یہ اپس میں اور پھر H5 کا جو H5 کا ریکشن جو ہوا H5 کے ساتھ وہ 90 ہے تو اس کے بعد دونوں کا اپس میں جیسے H2 کا H کے ساتھ 76 ہے اور H5 کا H2 کے ساتھ 74 ہے دیکھ رہے ہیں 76 اور 74 تو یہ جیسے نمبر یہ آرہا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا ہے H2 F5 جو آپ پس میں close ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان کا نمبر ہائی ہے جیسے اس کا 68 آرہا دونوں کا ڈبل چیک ہو رہا ہے یعنی اس کے انٹیجن کا اس کے انٹیبوٹی کے ساتھ اور اس کے انٹیجن کا اس کے انٹیبوٹی کے ساتھ دونوں 74 76 کے قریب آرہ بن گیا تو ہمارے پاس ایسے الگوریدم ہیں ایسے پروگرامز ہیں جو اس کو ایک چیز اور یہاں پر سیکھنے والی ہے جب بھی ہم فائلو جنیٹک نیلسز کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے بات کی فائلو جنیٹک نیلسز جو وہ ڈیفرنٹ ٹری بنانے والے جو جب وہ ڈیٹک کو انیلائز کرتے ہیں وہ اسی طرح کا ایک ڈیبل بناتے ہیں پہلے یعنی وہ ڈیسٹنس ڈیبل بناتے ہیں ٹھیک ہے فارزمپل جو کلسٹل ایکس ہیں یا جو ڈی این سٹار ایک ٹول کا اس سے بھی ہم بنائے کرتے تیٹری تو وہ اس سے پہلے یہ ڈیسٹنس ڈیبل بناتے ہیں جب آپ ڈینڈو گرام بناتے ہیں جو کلیڈو گرام بناتے تو اس وقت بھی یہ ڈیبل بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یعنی یہ ڈیبل ہمیشہ بنے گا جو ڈیٹا ہوگا جب ڈیٹے کو یہاں پر ہم انٹیجن انٹیبارڈیز کو کمپیر کریں آگے آپ دیکھیں گے مختلف کسن کے سورسز ہیں جن کو ہم آپس میں کمپیر کریں گے جب ہم جن چیزوں کو آپس میں کمپیر کرے ہوں گے جو سکور نکلے گا اس کا ہم ڈیسٹنس ڈیبل بنائیں گے اور پھر یہ ٹیبل ہم نہیں بناتے ٹیبل سوفیر بناتا ہے تو یہ بیک اینڈ پہ چلتا ہے تو اس کے بعد اس کی بنیاد پر پھر وہ ہمیں اس طرح کا ٹری بنا کے دیتا ہے جس کو ڈینڈو گرام یا کلیڈو گرام یا فائلو گرام کہ سکتے ہم کیا جو ریفرنس آپ کہ جی سٹینڈر اور پھر دوسرا تھا یہ بھی ریفرنس یہ تو یہ اس کے ساتھ ہمارا ہم سٹیڈی کر رہے تھے وہ ہنڈرد آیا تو یہ دیکھیں یہ وہ پیچھے پیچھے دیکھا یہ اس کا سکور ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کا پس ہنڈرد سکور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیمیٹیشنز کیا ہیں اس ایسے کی اس کی لیمیٹیشن یہ کہ 18 سے 48 گھنٹے تک لیتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایسے پر فارم کرتے ہیں تو اس میں جو chemical staining ویارا والے یوز ہو رہے دیفیجن پریسپٹیشن جو ہے وہ اس میں ہمارا بہت ساری چیزیں جو وہ ویسٹ ہوتی ہیں ریسائکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک پرابلم اس کا یہ بھی ہے کہ یہ سنسٹیو نہیں ہے خیر یہ ہمارے پرابلم ہیں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس ایولیوشنری بالا جس ہو یہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیں لائیو سن ہو چاہیے ہوتا ہے تو جو ہمارے لیوینگ آرگنیس ہیں ان سے تو ہم بلڈ لے لیں گے ان کی انٹیجن بھی ہمیں مل جائے گا انٹیبوڈی بھی ریس کر لیں گے موس موڈل اگر ہم میمل کو سٹیڈی کر رہے ہیں لیکن جو ڈیڈ آرگنیس ہیں ان کا ہمیں انٹیجن ملتے ہمیں انٹیگوڈی مل سکتے ہیں جو ہمیں انٹارٹک آئیس میں جو ملے بھی ہیں بہت سرے ملے بھی ہیں جو پریزر تھے فروزن تھے فور ٹونٹی تھاؤنگ یئرز تو ان کو ہم لیکن جو لائک سکس ملین یئرز اولڈ ہیں ان کا نہیں ملتا ہمیں کچھ بھی اس طرح کا ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ اس کا پابلم ہے اس لئے پہلے پہلے پسند نہیں کیا جاتا تو سیکنڈ میتھرڈ جس کلیم آج ڈسکسشن کرنا چاہتے ہیں وہ امائنو ایسیڈ سیکونس بیسٹ فالجن اس کمپیر کرنا ابھی بیچے ہم انٹیجن انٹی پڑی کر لے تو کچھ سپیسفک پروٹین ہی ہیں جن کو ہم چوز کر لیا اس کی بنیاد پر اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہیں ہم ایک میں آپ کو لیکچر سیند کروں گا مارکرز پر تو سرکر میں ایک سپلین یو کیا سیلیکشن کرت ہوتا جب ہم کسی جین کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم نے فالی جن ایرگ ننسز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیپٹائیڈ اے اور پیپٹائیڈ بی جو ہیں یہ جو میمیلز ہیں ان کو واپس میں کمپیر کیا گیا ہے یہ پیپٹائیڈ اے پیپٹائیڈ بی جو ہیں یہ ہیموگلوبن جو ہمارا پروٹین ہوتا ہے اس کی پیپٹائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ بلو ایرو سے شو کیا ہے کہ جو پیپٹائیڈ اے ہے اس میں 4 پوائنٹ ایسے ہیں جس میں دیکھیں اگر پیگ سے شروع کریں تو اس میں جو سنٹرل دو مائنویس ایسے ہیں وہ ای ڈ ہیں اس کے بعد آگے بھی نیچے بھی ای ڈ ہے پھر اس کے بعد نیچے ای 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 دی ہے پھر ای دی 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 اس میں دی آئی رہا یا ای آئی رہا کہ یہ جو سیکونس ہیں یہ کنزرف ہیں تو ملیکلر بیالوجی میں یا فیلو جنیٹک نیالسز میں کنزرف سیکونس بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں وہ اس لئے ایمپورٹن ہوتے ہیں تو بائی کنزرف سیکونس میں جو پہلی بار انسیسٹر میں جین ایک ہوا تھا اس کے بعد اس جین میں میوٹیشن آئیں تو ڈیفرنٹ پہ میوٹیشن آتی رہی لیکن اس پوائنٹ پہ میوٹیشن نہیں آئی تو ایسا نہیں ہے اس پوائنٹ پہ بھی میوٹیشن آتی ہیں لیکن اس سے پوٹین اپنا فنکشن کھو سکتا ہے تو جب پوٹین کا فنکشن ویک ہو جائے گا جس اورگنزم نہیں کر پائے گا تو اگر یہ پریڈٹر ہے تو بھی افیکٹیو رننگ نہیں کر سکے گا اگر یہ پری ہے تو بھی افیکٹیو رننگ کر سکے گا کیونکہ اکسیجن سپلائی اتنی ہوگی جتنی ایک دوسرے نارمل کی ہے یا ہیلدی کی ہے تو وہ پھر پہلے مارا جائے گا وہ سیلیکٹ نہیں ہوگا اپنی نسل کو آگے نہیں سکے سمجھ نا تو جس کے اندر یہ نارمل رہے گا یا ایفیشنسی میٹیشن آنے سے ایمپروو ہوگی وہ بہتر پرفارن کرے گا تو بہتر میٹیشن اس کے نتیجے میں بہتر بیسٹ آن بی میٹیشن ہیپننگ رینڈبلی میٹیشن کا کوئی گول نہیں کوئی ٹارگٹ نہیں میٹیشن ہیپننگ رینڈبلی انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ رینڈبل کنزر سیکونس ہے یا کنزر نہیں ہے ایمپورٹن ہے یا نہیں ہے انہیں اس بات سے کوئی گرز نہیں کسی بھی وقت ہو سکتی امیٹیشن تو اس کے امیٹیشن کے انتیجے میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو معنی سے چینج ہوگا اگر وہ چینج ہو کے بہتری لے کے آتا اس پوٹین کے فنکشن میں تو اس سے اس آرگنزم کی زندگی پر ہو سکتا کہ وہ زیادہ فرق نہ پڑے اگر جین جو پوٹین میوٹیٹ ہویا اس کا لوگ سکین کلر سے ہے یا ہیر کلر سے ہے تو اس کوئی فرق نہیں پڑے گا so that's why ہم جو ہیں وہ دب کھڑبے جانور دیکھتے ہیں even human میں دیکھ لیں کتنی ڈیفرن کس سکین کلر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک لیکن اگر ڈیابیٹک جو انسلین ہارمون اور گلوکاگون ہارمون جو ہے وہ گلوکوز لیول کو ریگولیٹ کرنے والے ہارمون اگر ان کے اندر میٹیشن آتی ہے سنگل پوائنٹ پہ یا ہم گلوپن میں آپ نے پڑھا ہے تو سکل سال مار جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیپین سمیلیٹی رکھتا means they are homologs تو اب ہم جن کو کمپیر کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون پوائنٹ پہ ہے سمیلیٹی اور کون پہ مویٹیشن آئی ہے فرزمپل اگر آپ یہ دیکھیں ان سب کے اندر سب میں ڈی چل رہا ہے سب میں ڈی لیکن جی ہو گیا اور اس میں اس تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر مویٹیشن آ سکتی ہے کیونکہ دیکھو جب اس میں آئی تو سب میں چینج ہو گیا لیکن جب اس پوائنٹ پر مویٹیشن آئی تو وہ دیفنیٹلی وہ ڈسکارڈ ہو گئے ہوں گئے سوفیئر بنائے گا پھر اس ٹیبل کی بنیاد پر وہ فالجنیٹ ٹوی بنائے گا تو ان کی بنیاد پر ہمیں بتائے گا کون کس سے کلوز لیرکڑ ہے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بار کمپیر کی کرے گا تو ہم بور سٹیپن کہتے ہیں تو یہ ہمگلوبن کو ہم نے کیوں چوز کیا جو میں بتا رہا تھا کہ کیوں چوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہر جو مارکر جین کو یا ہر ڈین سیکونس کو یا پروٹین سیکونس کو جس کو ہم چوز کر لیتے ہیں کمپیرزن کے لیے اس کے کچھ پیچھے ریزنز ہوتی ہیں اکی ہمگلوبن کو ہم از کیس لیتے ہیں ایک تو یہ ہے ہم اگلوبن کا مطلب پروٹین ہے جس جتنے بھی اورگنزم ہیں مامل جس میں بھی جانور ہیں ان سب کے اندر بائی لاتے ہیں اور اس کا فنکشن بھی سب کے اندر سین ہے ابھی بھی کیا ہے اکسی جن کبیسٹی ہے اس کی تو اس میں یہ کے سب اورگنزم کا جو اگلوبن کا پروٹین ہے وہ گلوبن چینز سے بنا ہوا ہے جس میں الفا ہے بیٹا ہے گاما ہے اور وہ چینز ایک جو سے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ ہائپاثیس ہے کہ انیشلی جو ملینز اگو ایک انسیسٹر کے اندر یعنی بھی ہو سکتی ہے بیٹا بھی ہو سکتی ہے گاما بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک چینز پہلے ڈیویلپ ہوئی ہوگی اب آپ نے پروسس پڑھا ہے پیچھے ملیکل والجی کوئرس میں سیکنڈ سمیسٹر میں کہ جینوم کے اوپر جو جینز ہوتے ہیں وہ copy and paste ہوتے کے اوپر اب جب جو ڈیویلپ ہوئی تو اس کے بعد دو سیکنس بن گئے اب دونوں سیکنس میں جو میٹیشنز آئے گی نیکس ملین یئرز تو وہ ڈیفرنٹ ہوگی جب جب ان دونوں کے اندر میٹیشنز آئیں تو وہ چین اے الفا اور بیٹا بن گئے اس کے بعد جب بیچ ملین یئرز کے بیچ میں ایک دفعہ پھر کوئی وہ ڈیپلیکیٹ ہو تو وہ تین چین بن گئی اب وہ جو تین چین ہیں ان کے اندر امیٹیشنز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم کیسے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایک سے ایوالف ہوئی ہیں اس کا مارے پاس کیا ایویڈنس ہے اور وہ وجہ ہے وہ ہی وہ ریزن ہے جو ہم نے ان کو چوز کر لیا کہ وہ مارکر جین ہو سکتا ہے جو پر فارم دی کمپیرزن بیٹوین ڈیفرنٹ ٹیکساس یہ دیکھیں اگر ڈوپلیکیٹ ہوتی ہے ٹرپلیکیٹ ہوتی ہے تو پھر زائرہ اس کی لینٹ تو سیم رہے گی اگر اس میں کوئی ڈیلیشن یا انسرشن نہیں ہوتی اگر لینٹ تھوڑی بہت ڈیفرنٹ بھی ہو جاتی ہے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ انسرشن ہو سکتی ہے اگر انسرشن ہوتی تو وہ ضروری نہیں کہ تینوں میں ہو ایک میں ہو سکتی ہے ڈیلیشن بھی ہو سکتی تھی دو چار نیکلوڈائٹس کی تو اگر انسرشن اور ہم اس کو نہیں کمپیر کرتے کیونکہ وہ انسیسٹرل نہیں ہے وہ بعد میں اس کے اندر آئی ہے اس لیے پھر ہم اسے جو گیپ آتا ہے سیکنس کا اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور ہم صرف ان نیکلوڈائٹس کو کمپیر کرتے ہیں جو انسیسٹرل ہیں جو پیچھے سے چلے آرہے ہیں ٹھیک ہے اگر دوسرا ایک تو میں نے بولا دوسری بات یہ بہت سرے پوائنٹس پر آپ نے پیچھے دیکھا بھی ٹھیک ہے اور دوسرا بات کہ ان کا جین سٹکچر سیم ہے یعنی جو ایلفا چین بیٹا چین گاما چین یہ پروٹین سیکنس ہے اس کو پیچھے انکوڈ کرنے والا جو جین ہے اس کا سٹکچر سیمیلر ہے اصل میں تو جین ہی دوپلیکیٹ ہوا ہوگا پروٹین تو انکوڈ بھی سیم ہے تو یہ وہ بات ہے جس کی منظر پر ہمیں لگتا کہ یہ پیچھے ایک ہی چین سے نکلے ہوں گے اب دیکھیں میگلوبن جو چین ہے وہ بھی اصل میں اسی سے انسیسٹر ریلیشنشپ رکھتی ہے اگر آپ غور کریں اگر ہم ہم میگلوبن اور میگلوبن ہنڈر 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 آمائنور سرچ چین کے اندر ایسے ہیں جو ڈیفرن ہیں اب جب ہم ایلفا چین کو بیٹا چین سے کپیر کرتے ہیں ہمیگلوبن میں تو اس کی سیونٹی سائٹ سیونٹی سیونٹی سیٹس پر اس سے ڈیفرن ہے اسی طرح جو بیٹا ہے وہ گاما چین سے 39 سائٹ پر ڈیفرن ہے یعنی باوجود اس کے ہم نے پیچھے کہا ان کا جین سٹرکچر بھی سیمیلر ہے ان کی فیزیولوجیکل فنشن بھی سیمیلر ہے ان کا 3D سٹرکچر بھی سیم ہے اور سب کچھ بہت سارے چیزیں سیمیلر ہیں لیکن ڈیفرنس ہونے چاہیے وہ گاما چین ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ موٹیشن کا ایک ریٹ ہے تو اس ریٹ کے جس میں سب سے کم موٹیشن پائی جاتی ہے وہ نئی ہے تو بعد بھی ایوال ہوگی ٹھیک ہے اوکی اس طرح سے ہم کمپیرزن کرتے ہیں اوکی تو یہ جو ہم نے ابھی بات کی کمپیرزن کرنا یہ تھا پورٹین سیکوانس پیسٹ اب اس کی بھی کچھ لیمیٹیشن ہیں پورٹین سیکوانس پیسٹ کرتے ہیں تو پورٹین سیکوانس سیکوانس ایکسپین سیکوانس ایکسپینس ایکسپینس اب مجھے اس وقت کا ریٹ نہیں پتا لیکن فیو یرس پیک سیکوانس سیکوانس دی اینے تو اس وقت جو بہت زیادہ ایڈیوانس منٹ آئی ہے وہ دی اینے سیکوانس میں آئی ہے پورٹین سیکوانس میں اتنی نہیں آئی تو اس لیے ایکسپینس ہے ایکسپینس ہے تو اس کو لارج سکیل پر یوز نہیں کر سکتے تو کمپیر ملین اف سپیش ایچ آگر ٹھیک ہے تو یہ اور ٹی ڈی 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 کرتے ایک اور میتھڈ جو لوگوں نے ڈی 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 خیال تھا کہ ہم کمپیرٹیف کمپیرزن کمپیرزن کر سکتے ہیں ڈی دیفرنٹ جی نومز کے بیچ ڈی ڈی سائز آف دی جی نوم اور اماؤنٹ سٹارٹ میں جب سٹیننگ کی تکنیق کی گئی تھیں تو بہت دیفرنٹ جگہوں پر جی ہمارے ان کو کروموسوم اس لئے کہتے ہیں کہ ہر کلرڈ باڈی ہم اس کو سٹیننگ کرتے ہیں تو ہر کروموسوم کی سٹیننگ پیٹرن اپنا ہے depending on the sequence because sequence is different that's why سٹیننگ is different تو ہم وہاں سے میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سٹیننگ ہوتی ہے دیفرنٹ ڈین ای مولیکیولز کی تو ہم اس کو ایس ٹکنیک use کر سکتے ہیں تو اس کا concept کیا ہے جی بیسنس ٹیبل کو دیکھا اگر کروموسوم نمبر ون جو ہے ہیومن کا اس کو نمبر ون کے ساتھ جب ہم سٹیننگ کریں گے تو وہ سکور ہنڈرڈ نہیں ہوگا تو گوریلا کا اس سے کم ہوگا تو ڈیئر کا اس سے کم ہوگا کیمل کا ہم سے دور چلا جاتے جاتے گا تو سٹیننگ کیونکہ سبھی کا کروموسوم نمبر ون جو تو اس طرح سے ہم سٹیننگ کی بنیاد پر ریلیشنشیپ اسٹیبلج کر سکتے ہیں تو اس سے پھر ایک ڈسٹنس ٹیبل بنے گا دوسرا میتھوڈ جو تھا اماؤنٹ اف ڈی این نون سلز اماؤنٹ سے برا دیئے کہ ہم اس کا ماس ویر کرتے تھے سل میں ماس کتنا تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے سوچا کہ اگر دو سیل ہیں تو ہم دونوں کے سیل کا ماس ہے اور گوریلا کا ہم سے ڈی این اے کی اندر اس کا ماس میئر کر اندی نہیں تو سیم ہو سکتا ہے لیکن وہ بلکل بھی نہیں ہوتے تو جنوم اسی طرح جو تیسری چیز ہے جنوم سائز کے کتنے ایم بی کا یا کتنے کے بی کا تو عام طور پر پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کافی ارسا پہلے کہ ہیومن جنوم جو ہے وہ سب سے کمپلیکیٹڈ ہے اور یعنی کہ جنوم بڑا ہے تو لیکن ہم نے دیکھا بہت سارے پیر کریں یہ پہلے نوشن تھا ایسا لوگ نے ایسے خیال کیا لیکن دیان سٹیننگ is a better way to compare the different to establish the relationship لیکن still بی it is laborious and tedious تو آج کیونکہ اس کے بجائے more advanced اور better techniques آگئی ہیں اس کو ہم آگے چلھنکے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں تو یہ different methods تھے جو again سب کا principle وہی تھا کہ جو standard کے ساتھ compare کریں گے تو جو highest comparison ہوگا وہ ظاہرہ اپنی reference کے ساتھ آئے گا non کے ساتھ تو اس کو ہم hundred کہہ دیں گے اور دوسرا جیتنا کم ہوتا جائے گا اسی ساتھ سے relevant اس کا score بنے آپ نے پیچھے molecule کے course میں پڑھا ہوگا کہ جو ہمارا genome ہے اس کے تین component ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہے highly repeated ڈین اور ایک ہے moderately repeated ڈین اور ایک ہے non repeated ڈین تو جو non repeated ڈین اے ہوتا ہے وہ component ہے جس میں ہمارے genes ہیں جن جو ہمارے phenotype بنتی ہیں جو بھی ہیں پھر ہی ہمارے جو 22000 25000 genes ہیں جس کی وضہ سے آپ اور میرے جو appearance ہے وہ ساری اور سارے جو physiological functions perform ہو رہے ہیں وہ non repeated ڈین اے اس کے لابہ moderately repeated ڈین کے اندر ہمارے پاس وہ genes آتے ہیں جو کوئی protein تو زیادہ ribosomes صحیح ہوتے ہیں جو ribosome RNA ہوتا ہے ribosomes کے اندر اس کو encode کرنے والا DNA ہوتا ہے وہ ایک copy نہیں ہوتی جنہوں کے اوپر وہ thousands copies ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور forms بھی ہیں میں صرف آپ کو یاد دل رہا رہا ہوں اس کے علاوہ DNA ایک فارم ہوتی جو ہائلی ریپیٹیڈ ہوتی ہے ہائلی ریپیٹیڈ کیا ہوتا ہے کہ 5-6 نکلوٹائیڈ کا ایک فریکمنٹ ہوتا ہے یا 20-30-40-300 کا بھی ہو سکتا ہے اور کئی لاکھ بار اور کئی ہزار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے جو ہائلی ریپیٹی DNA آگے تو کمپیر دی تو اس کی بنیاد پر بھی کچھ لوگوں نے ریپیٹی DNA جو ہے اس کی بنیاد پر بھی لوگوں نے کچھ ٹکٹیکس ڈیویلپ کی ہیں جو عام طور پر آج کے ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے میں یا جو جنیٹک سروے ہوتے ہیں جو ہم اسے کہیں جنیٹک DNA کا جو اس کی جنوم کا ٹین پرشن ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے سیکونس ایسے ہیں جو بہت سارے دوسرے جو روڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اس کی ہومالوجی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سارے دوسرے بھی سیکونس ہیں جن کو ملوز کر سکتے ہیں تو کمپیر اوکے کے پرنس پر بیس کرتا ہے اور انیلنگ ہوتی ہے کمپلیمنٹری سیکونس کے بنیاد پر اگر ایک دین اے میرا دین اے دوسری ٹیوب میں ان نوان دین اے آپ کو نہیں بتا ہو کس دین اے تو آپ ان دونوں کو دین اے کروا دیں اس کے بعد ان کو رین سکتے ہیں کو آئین سٹریند سلوشن سے بھی کروا سکتے ہیں دین اے سب رات ہے کہ ڈبل سٹرینڈ ڈی اے کر لیتا یعنی اس کے ساتھ وہ انیلنگ کر لیتا ہے تو انیلنگ کو ہم کیسے جج کریں گے کہ وہ ڈبل سٹرینڈ ہو گیا اس کے لئے فلوریس ڈائیز ہوتے ہیں تو اسے برزے جائے کہ کتنے پرشن جو انیلنگ ہوئی ہے یعنی ہائیبیڈیزیشن ہوئی ہے تو اگر جو ہے وہ چمپینزی کا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ ٹری تو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر چمپینزی ہمارے کلوز ریلیٹڈ ہے اور یہ دو سپیشیز چمپینزی کی ہم نے اس میں انکروڈ کی تھی تو وہ دونوں یہ کلوز ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور گوریلا الگ ہے اور اس کے بعد یہ جا کے جو انسیسٹر ہیں سب کے تو وہ پیچھے تو یہ ٹائم بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے ملین یرز کا ٹھیک ہے اور یہ ہم اس کی ترمیل سٹیبلیٹی دیکھتے ہیں کہ اگر ہیومن کے ساتھی ہوگا تو وہ نائنٹی فور ڈگری سی تک سٹیبل رہتا ہے اس بنیاد پر بھی ہم پھر سکور اور دسٹنس سٹیبل اور 10 پھر سٹیبل اس کے لابہ اور میتھڈ بھی ہیں جیسے رسٹکشن انیلیسز بیسٹ ہمالوجی ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری اپلیکیشن ہے تو رسٹکشن انیلیسز کی کئی فارمز ہیں اس کو مطلب ایک ریسٹکشن فرائگمنٹ لینف پولیمورفیزم تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کو ایک انزائن سے رسٹکٹ کرواتے ہیں ہمارے پاس فائیو سامپلز ہیں ان کو آپس میں کمپیر کرنے جا رہے ہیں سامپل ای بی سی ڈی ای جب ان کو کمپیر کریں گے تو ایک انزائن سے اس کی رسٹکشن کروائیں گے تو اگر ان سیکنس کے اندر سی ملیٹی ہوگی تو ان کے رسٹکشن پوائنٹس بی ظاہر رسٹکشن تو سیکنس کی بد سی ہونی جنوم کے اوپر بہت سری جنوم پہ ہوں گی تو جہاں جہاں سے وہ کٹ کرے گا اس کے بعد جو پھر فرائگمنٹ ٹکلے گا اس پھر جیل رن کریں گے تو اگر آپ نے پانچ سامپل میں سے سامپل اے اور سامپل سی جو ہیں ان کے وہ جو فرائگمنٹ بنتے ہیں رسٹکشن کے رسٹکشن کے بعد اگر ان کے اندر جو جیل کے اوپر پیٹرن ہے یہ والا پیٹرن اگر وہ سارے بینڈ ایک جیسے آتے ہیں تو اس میں نہیں ہوں گے تو بینڈ کا پیٹرن ایک جیسا نہیں ہوگا اس بنیاد پر جو فرینزک میں کرتے ہیں فنگر پرنٹ اس بہت سارے فارمز ہے AFLP ہے امپلیفائیڈ فرائگمنٹ لیندھ پولیمارفیسم کہتے اور بھی بہت سارے ہیں مارکرز جو پیچھے میں بات کر رہا تھا ریپیٹڈ ڈی این اے جو ہیں اس میں بھی وہ ایس 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 مارکرز ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ویز ہیں جس سے ہم کبیر کرتے ہیں اب جو ہماری ڈسکشن کا مدنی پھول ہے یہ جتنے بھی میتھرز اندھے پڑے ہیں ان کو آپ کو انٹروڈیوز کروانا ضروری تھا اس لیے کہ لوگ ان کو یوز کرتے رہے ہیں پہلے ریلیشنشپ سٹیڈی کرنے کے لیے آپس میں ہمالوجی سٹیڈی کرنے کے لیے لیکن یہ سبی میتھرز ہیں وہ بڑے لبوریس ہیں ٹھیک ہے یہ تیدیس ہیں تو فیو سامپلز کو سٹیڈی کرنے کے لیے تو یہ یوز کی جا سکتے ہیں اس لیے جو جنیٹک ویریانس ہے دیفرنٹ کراپ پلانٹس کی یا دیفرنٹ ایمیلز کی اس کو جو آلائیو ہیں ان کو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جب کمز کمز سامپلز تو اس سب کو پھر اوور کم کرنے کے لیے یا سب کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹکنالوجی آگئی تھی دینا سیکوینس تو اب اس وقت جنیٹک دسٹیبیوشن یا جو جنیٹک سرویز ہیں یا جو کمپیرٹیو سٹیڈیز ہیں یا جو فائلو جنیٹک سرم کرنا چاہتے ہیں یہ بیسٹ ہوتے ہیں ٹی ایمی سیکوینس پہ ٹھیک ہے تو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ کون سے جینز ہیں جن کو ہم نے چوز کیا ہے تو پر فرم کیسے ہم اس کی بنایتر کیسے کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ پرانے میتھلز ہیں لوگ صف کرتے رہے ہیں ان سب کی کچھ خوبی ہیں کچھ خانیاں تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہم نے خوش کیا کچھ بنایتر بنایتر بنایتر